میں آپ کا اور ان کا امتحان لنے گا ہوں جنابے والا چیئرمن صاحب بہت بہت شکریہ میرے اس سوال کا تعلق اس سوال کے ساتھ نہیں ہے لیکن کسی حد تک کافی یہ میرے نزی کے اہم ہیں چونکہ وزید تعلیم بیٹھے ہوئے میں آپ کا اور ان کا امتحان لنے گا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ جس نے جلاس ہو وہ پوری تفسیر اس ایوان کے سامنے رکھی جائے ایک ادارہ جس کو کہتے ہیں ایچ ایسی وہ آپ کے ایڈوکیشن ڈیپارمنٹ کے نیچے آتا زیادہ لمبی فرسٹ نہیں چاہیے صرف پچھلے پانچ سال کا ایک ڈیٹا چاہیے کہ کتنے بچوں کو انہوں نے پورے اس پانچ سال میں سکولرشپ کمپلیٹ سکولرشپ ہارف سکولرشپ ان کے نام اور ان کا کس کس کے ساتھ تعلق تھا وہ کن کے ساتھ زیادے ہیں ماننے میں نہیں آتا کہ ایک شخص جو آپ کے بیورکریٹ ہے وہ اپنی اس تنخواہ میں اپنے بچے کو کہیں کسی باہر کے انسٹیوشن میں تعلیم دلوات سکے یہ ماننے میں نہیں آتا کہ اور جو انسٹیوشنز ہیں جو بڑے دربار میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کے بچے اگر باہر پڑتے ہیں تو وہ کیسے پڑتے ہیں وہ کون کرتا ہے کیا کریٹریہ ہے یہ آپ کا جناب چیئرمنٹ صاحب بہت شیدہ سپیکر آپ بہت تشریف فرمائیں کسٹوڈیو نے اس وقت اس سال کے یہ میری جو بات ہے یہ امانت ہے آپ کے پاس اور وزیر صاحب کے پاس بھی شیخ صاحب کو فریش کوششن دے یہ مجھے میں نے آپ کو پسائی اچھا آپ کو سمجھ نہیں آئی اس قوم دا اللہ یافظے کہ میں سوال کر دیتا میرے سوال دا بیڑا گھر کرتا چیئرمنٹ صاحب نے کہا جی میں نے آپ سے ارس کی ہے کہ چیئرمنٹ صاحب آپ کے وزیر بھی جائے تشریف فرمائیں یہ لسٹ اس سال کا جوا تشریف فرمائیں نہیں ہے لیکن یہ لسٹ چاہیے اس ایوان کو کہ وہ کون سے کریٹریہ کن کے بچے سکولرشپ پہ یا ہافت سکولرشپ پہ بہت تعلیم حاصل کرنے گئے ہیں سمجھ آئی ہے مجھے بھی آئی ہے لیکن آپ نے جو کہا میں بھی کہوں گا یہ فریش کوئیسٹن ڈال دیں یہ ایٹی فائیو سنویمر آ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ فریش کوئیسٹن ڈالنا ہے یا کچھ تقریر کرنی ہے روس بکش مہر صاحب یہ پوچھوں گا مرسل صاحب سے کہ یہ جو موبائل سکولر سسٹم کیا ہے اسلام بارٹیرٹری کے لیے یا ہمارے روری ایریاز جو ہیں کچھا ایریہ ہیں جہاں انپڑھ لوگ ڈاکو بن رہے ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے یا کچھ پروگرام میں ہے وزیر صاحب منشتر صاحب سوال کا جواب چاہتے ہیں یہ گلانی صاحب کا جو بڑے گلانی صاحب کا چھوٹا گلانی ہے یہ مجھے تنگ کرتا ہے اللہ کے واسطے آئیے دیکھیں یہ شوال دورانی اگر آپ نہیں سن رہے تو پھر میں کورم پوائنٹ کروں گا اب سنیں ذرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے یہ جو موبائل سکولر سسٹم میں در شروع کیا ہے شروع کیا ہے موبائل سکولر یہ ہمارے سندھ میں بھی انٹیئر میں کچھے ایریہ بھی جاندر ڈاک کو بن رہے ہو در کوئی پڑھانے نہیں جاتا ہے کوئی پروگرام میں ہے یہ چیز آپ کو ہنش میں ہے یہ چیز دلے تو صحیح جی منسل صاحب آپ ارشاد فرمائیں بڑا مار صاحب نے بڑا اچھا کوئیشن کیا ہے جب یہ پروگرام ہم نے لانچ کیا تو پرائیم مستر نے سپیشلی حکم دیا یہ ڈائریکشن دی کہ اس کو فلڈ افیکٹریڈری میں پروینشل یہ ڈیوال سبجیکٹ ایڈوکیشن مار صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ہم وہاں پہ ہم نے پروینشل گورنمنٹ سے وہ کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں بسیں پروائیڈ کریں تو آپ اس کو کنورڈ کر کے دیتے ہیں لیکن پرائیم مستر صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ آپ سپیشلی جہاں فلڈ آیا ہوئے سندھ میں اور بلوستان میں وہاں یہ بسیں بیجیں تاکہ انفرسٹرکچر جو ڈیمج ہوا ہے یہ بولتے بہت آجی پیچھے سارے اس طرح کنسٹریشن نہیں ہوتی یہ سارے بول رہے ہیں شکریہ مہتر بہت شاہستہ پرویش صاحب سپیکر صاحب میرا بھی ایک سوال دے دیں سپریمیٹی کوششن سپیکر صاحب ایک سوال میرا بھی کرنے دیں شاہستہ پرویش صاحب آپ کو فلور دیا ہے ایک سوال کر لینے دیں سوال کریں تینکیو جی تینکیو سپیکر صاحب تینکیو ویری مچ میرا بھی منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ دیکھیں ایڈوکیشن is not موبائل ہسپیٹرز جس طرح آپ لے جاتے ہیں ایڈوکیشن ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت آپ ایڈوکیشن دے سکتے ہیں تو میرا منسٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ پورا ڈیٹا پروائیڈ کر سکتے ہیں کن کلاسز کو یہ کیٹر کر رہے ہیں ان کی اب تک کتنی ریجسٹریشن ہوئی ہے اور یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے ٹیچئرز کون کون ہیں اس میں یہ کس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں بکوز مجھے میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ ایڈوکیشن اور موبائل کیسے انہوں نے کر دی ہے تو یہ اگر یہ ایکسپلین کر سکیں تو بہتر ہے پلیز تینکیو میں با میڈم شہستہ پر بیئے سے کہوں گا کہ پہلے تو میرا کلاسزیں لینڈ کی کہ یہ بات ہوئی تھی لٹریسی ریٹ کوئی بڑا ہے انکریز ہوئے ہیں اور اس کے میز کیا لیے کیا سٹیپس لیے گیا ہیں یہ ایکسپلین بیسک سپیکر صاحب آپ سن رہے ہیں تو یہ بھی سن رہی ہوگی تو یہ طریقہ کار کیا ہے کتنے ٹیچرز ہیں کیا ہے یہ فریش کوئیسٹن کر دے میں بتاؤں گا لیکن اوہرال اگر یہ کوئیسٹن پڑھے ریٹر اپلائی پوائنٹ ایڈ پرسنٹ نو مہینوں میں انکریز کی ہے جو لٹریسی ریٹ بڑھا ہے جو میں نے بات بتائی ہے لٹریسی ریٹ میلز لکھنا پڑھنا تو میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے پاس انفرسٹرکچر اتنا نہیں ہے اس کو نہیں زیادہ بچوں ایکسیس نہیں دے سکتے ہم نے اس کے لیے ایک ٹیلی سکول بنائے ہیں تاکہ وہ آن لائن موبائل ایپ پہ بیسک ایڈوکیشن لے سکے کنٹینٹ سوز میں کی ہے بہت بڑا پروگرام ہے اتنا بڑا پروگرام ہے جس میں ورلڈ بینک اور سارے انوال ہوگے ہم نے لانچ کی ہے دوسرا ان کو میں نے سکول جو بسیں بنائی ہیں وہ ہم نے پری پریمری کینڈر گارڈن کے لیے کیا ہے جو ان کے بچے پڑتے ہیں وہ غریب کا بچہ بھی پڑے جو ایک دہاتی بچے گلیوں میں گوم رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے لیے ان کو وام میل دے رہا ہوں ان کو فائیو سٹار بس کے اندر بات روم ہے وہ اتنا بڑا انشیٹر ہے جو ورلڈ بینک اور ایف سی ڈیو نے بھی دیکھ اس کو سرا ہے انہوں کہ تیس بسے ہم دیتے ہیں باقی دنیا میں بھی افریقہ میں جو پروگرام بسوں والا یہ لے کے جا رہے ہیں ورلڈ بینک اتنا بڑا یہ پروگرام ہے میرا نے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا انشیٹر میں نے لیا ہے اور اس کو لانچ کیا جو آج دنیا میں سرا آج آرہ ہے دنیا دنیا دنیا